اور یہ سور اعراب ہے آیت نمبر 166 ہے فَلَمَا تُوَن مَانُهُمْ أَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُنُوا خِرَادَتًا خَاسِئِن خِرَادَتًا خَاسِئِن یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی یہی کہہ رہا ہے یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا منع کیا گیا ان میں حسد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ہم نے ان کو کہہ دیا تم بندر ہم نے ان کو کہہ دیا تم بندر زلیل بن جاؤ بندر زلیل بن جاؤ خَاسِئِن اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پاکستان میں آج کل جو مسئلہ چل رہے ہیں ڈاروین کی فلسیفی پر تو برسہ برس سے اس کو پڑھاتے آ رہے ہیں یہ غلط ہے انسان پہلے ہے بندر بعد میں ہے اور بندر ایک زلالت کے لئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی خوم کو کہا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ کیونکہ یہ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمن یہ کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو تو یہ لوگوں نے جار ڈال کے اس کا ایک تفشتیل واقعہ ہے میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاروین کی فلاسیفی ٹوٹلی غلط ہے بندر پہلے نہیں ہے بندر انسان سے بنا ہے نہ کہ بندر سے انسان بنا ہے تو یہ سمجھنا یہ غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے سائنٹسٹ اپنی جگہ ہے لیکن قرآن اور حدیث کا علم اپنی جگہ ہے جو حق ہے جو سچ ہے وہ یہی ہے اور اللہ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين